موسیقی نمستے اوشو زن ٹارو کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں کارڈ آف سورو کی اور کارڈ آف سورو کو ہم کمپیر کر رہے ہیں نائن آف سورڈز کے ساتھ جو کی رائیڈر بیٹ کا کارڈ ہے نائن آف سورڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی جو ہے دکھ میں ہے پیڑا میں ہے ایک بہت ہی پریشانی سے گزر رہا ہے اس نے اپنا جو ہے چہرہ ڈھکا ہوا ہے ایک بہت ایک ڈیپ سورو اور ایک بہت ایک ڈیپ جو ہے ٹربل جو ہے اس سے وہ گزر رہا ہے نائن آف سورڈز کو ہم اکثر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ تھری آف سورڈز کا جو ہے ٹرپل ہو جانا ہے کہ جو دکھ اور پیڑا جو ہے تھری آف سورڈز سے شروع ہوئی تھی جس کو جو ہے اگر وہیں پہ ایکسپٹ کر لے جاتا اگر اس کو وہیں پہ جی لیا جاتا تو وہاں پہ ٹرانسفورمیشن گھٹ جاتی لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بات کری ہے کہ ہم اپنے پین سے بھاگتے ہیں ہم اپنے پین کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو نائن آف سورڈز میں یہ وہی سیچویشن دکھائی گئی ہے کہ جس پیڑا کو جس دکھ کو جس ستے کو جو ہے اپنی جیون میں ایکسپٹ نہیں کیا گیا اب وہ تین گناہ جو ہے بڑھ چکا ہے نائن آف سورڈز کا کمپاریزن جو ہے کارٹ آف سورو کے ساتھ جو ہے ٹھیک ٹھیک بیٹھتا ہے کیونکہ دونوں میں جو ہے ایک بہت ایک دکھ اور پیڑا جو ہے دکھائی گئی ہے ایک ایسا سمیں دکھائی گیا ہے کہ جب دکھ کی جو ہے ایک چرم سیما ہو گئی ہے اور اس دکھ کی اس چرم سیما میں یا تو آدمی ٹوٹ جائے گا یا پھر بن جائے گا اس لئے نائن آف سورڈز جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑا ایک دفکلٹ کارٹ ہے ٹیارو کا ایک بہت ڈیفکلٹ سیچوئیشن ہے لیکن ساتھ میں اس میں ایک پوسیبیلٹی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سورو سے اس دکھ سے اچھے سے گزر جائیں تو اس سے باہر ہو جائیں گے ایک نئے ہی ویکتی ہو جائیں گے یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی نائن آف سورڈز کی اب ہم بات کرتے ہیں دی کارڈ آف سورو کی کارڈ آف سورو میں ہم نے آنند کو دکھایا ہے کارڈ کے اندر آنند جو ہے بدھ کا ششرا ہے اور بدھ کا چچیرا بھائی بھی رہا ہے آنند نے بدھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہارا سنیاس لوں گا تو تمہیں جو ہے مجھے اپنے ساتھ اٹنا پڑے گا تم جہاں جاؤگے جو بھی کروگے چاہے سو ہوگے بھی میں بھی اس کمرے میں سوں گا تم کسی سے بات کروگے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا میں تمہاری پرچھائی بن کے جیوں گا بدھ راجی ہو گئے تھے بدھ نے بدھ کے ساتھ رہے اور بدھ کے پرکاش میں ہونے کی کارن جو ہے ان کو کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ پرکاش ان کا نہیں ہے ایک گلت فہمی جو ہے اپنے اندر ان کے اندر create ہو گئی تھی کہ وہ بھی انلائٹنڈ ہے کہ ان کے جیون میں پرکاش ہے لیکن وہ پرکاش بدھ کا تھا وہ پرکاش ان کا نہیں تھا اصلی realization تب ہوئی جب بدھ کی مرتی ہوئی اور آنند جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تو سنیاسی جب ان کے پاس آیا انہوں نے بولا کہ ارے آنند تم روتے ہو بدھ جو ہے پری نروان کو جو ہے اپلبد ہوئے رونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو سمادھی کی عوستہ میں گئے ہیں تو آنند نے کہا کہ میں بدھ کے لئے نہیں روتا میں اپنے لئے روتا ہوں ان کے جانے کے بعد پتا چلا کہ جو پرکاش جس کو میں اپنا سمجھتا تھا وہ میرا نہیں تھا وہ بدھ کا پرکاش تھا اور کہتے ہیں جس دن بدھ کے مرتی ہوئی تھی اس دن پوری رات جو ہے آنند جو ہے بہت گہرے دکھ سے گزرا وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے جیون کا جو ادھار تھا وہ بدھ کو ہی بنا لیا تھا کہ اب اس کے جیون میں بدھ کے ارشبہ اور کچھ بھی نہیں تھا تو جب کسی کو اتنا پریم کیا ہو اور اگر وہ ویکٹی جو ہے جیون سے چلے جائے تو آدمی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے یہی آنند کے ساتھ ہوا کہ وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا لیکن اس ٹوٹنے کی عوستہ میں وہ دھیان کو بلپت ہو گیا اس کی جو پیڑا تھی اس کا جو سورو تھا اس نے وہ پوری طرح سے اس کو سویکار کر لیا اس کو پوری طرح سے پی گیا دکھ کو اکثر ہم پوری طرح سے سویکار نہیں کرتے ہیں دکھ سے بچنا چاہتے ہیں دکھ کو ایورٹ کرنا چاہتے ہیں دکھ کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب وہ ہے کہ ہم نے ریجیکشن کو سویکار کیا لیکن جتنی جلدی یہ سمجھ میں آ جائے جتنی جلدی آپ اس ستے کو دیکھ لیں اس ستے کو اپنی جیون میں اتار لیں اتنی جلدی جو ہے ٹرانسورمیشن ہو جاتی ہے تو اس رات کو آنند کا نیا جنم ہوا صبح ہوتے ہوتے جو ہے آنند بدھتو کو پرابت ہوا کارڈ آف سورو کا جو گہرا میسج ہے آپ کے لئے وہ یہ کہ اگر آپ سورو کو اگر آپ دکھ کو جو ہے پوری طرح سے سویکار کر لیں اپنے جیون میں بالکل نہ نوچ نہ کریں اس کو کسی کے اوپر رسپونسیبلٹی نہ ڈالیں کسی کو بلیم نہ کریں اور اس کو پوری طرح سے سویکار کر لیں کہ دکھ ہے یہ پیڑا ہے اس دکھ اور پیڑا کو سویکار کرتے ہی آپ کے اندر جو ہے ایک خنجر جو ہے جیسے چپ جاتا ہے وہ سویکار کرنا کچھ ایسا ہی ہے جیسے مردیو کو سویکار کرنا کیونکہ اس سویکار میں جو ہے بہت دڑپ ہے بہت دکھ ہے لیکن اگر یہ پروسس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں پہ جو ہے ٹرانسفورمیشن کٹتی ہے وہاں پہ بدھتو کا جنم ہونا شروع ہوتا ہے جو کی آنند کے ساتھ ہوا دو لائنیں ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لئے ہوا دھرکتوں سے کہتی ہے دکھ کے لہجے میں ابھی مجھے کہیں سہراؤں سے گزرنا ہے کہ دکھ میں انتھ نہیں ہے دکھ کے سویکار میں جو ہے سوطنترتہ ہے دکھ کے سویکار میں جو ہے ایک نئی زندگی جو ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے ابھی مجھے کہیں سہراؤں سے گزرنا ہے گروہ اوشو کا میسج جو ہے اس کارڈ کے لئے یہ ہے کہ جو پین ہے جو پیڑا ہے جو دکھ ہے وہ آپ کو جو ہے ستانے کے لئے نہیں ہے وہ آپ کو چگانے کے لئے ہے اگر آپ کو سکھ ہی سکھ مل جا تو آپ سو جاتے ہیں اگر آپ کو بول دیا جائے کہ آپ کی مرتیو کبھی نہیں گھٹے گی آپ صدا کے لئے جو ہے جیویت رہیں گے تو آپ جو ہے صدا کے لئے سو جائیں گے بہوش ہو جائیں گے لیکن جب اس چیز کا ریلائزیشن ہوتا ہے کہ دکھ ہے پیڑا ہے مرتیو ہے تو پھر آدمی کچھ کرتا ہے تو آدمی پھر اس کے لئے کچھ سٹیپس اٹھاتا ہے کہ جب مرتیو آنی ہے تو پھر اس کے لئے تیاری دکھانی ہے کہ جیوان کو پھر اسی طرح سے نہیں جینا ہے جیوان کو جو ہے پوری طرح سے نچوڑ لینا ہے جیوان کو جتنا سندر بنایا جا سکے اس کو بنانا ہے تو دکھ ضروری ہے پیڑا ضروری ہے ایک مطر جو آپ کی زندگی سے چلے جائے ایک پریمی جو آپ سے دور ہو جائے ایک ایسا وقتی جس کے مرتی ہو جائے جس کو آپ نے بہت پریم کیا تھا تو یہ سب چیزیں آپ کو پوری طرح سے ہلا جاتی ہیں لیکن اسی دکھ میں جو ہے بدھتوں کی پوسیبلٹی چھپی ہوئی ہے اسی دکھ میں جو ہے اصلی سکھ چھپا ہوا ہے بات ساری کی ساری ہے سویکار کی بھیتر کا راگ جگاؤ تو کچھ بات بنے دھیان کا چراغ جلاو تو کچھ بات بنے جل جائے آنکار دمک اٹھو کندن میں ایسی ایک آگ جلاو تو کچھ بات بنے بہار کی ہولی کے رنگ کہاں ٹکتے ہیں شاشوت کے فاق رچاؤ تو کچھ بات بنے بوتے ببول اگر بیندھیں گے کانٹے ہی خوشبو کا باگ لگاؤ تو کچھ بات بنے ٹوٹے سب زنجیرے انتر پٹھ کھل جائیں بھیتر وے راگ جگاؤ تو کچھ بات بنے گیروں کی یاری میں کھوتے ہی پتی آرہ پریتم سے لاگ لگاؤ تو کچھ بات بنے بھیتر کا راگ جگاؤ تو کچھ بات بنے دھیان کا چراغ جلاو تو کچھ بات بنے جل جائے اہنکار دمک اٹھو کندن سے ایسی ایک آگ جلاو تو کچھ بات بنے تو یہ بات جو بنتی ہے یہ آپ کے کارن بنتی ہے جب آپ بناتے ہیں سند پرش لہاڑی معاشرے جو ہیں اکثر وہ کہتے تھے بناد بناد بن جائی وہ کہتے تھے کی لگے رو دھیان میں لگے رو پریاس میں اپنا پریاس کبھی مت چھوڑو ہر شن جو ہے پرماتما کے ساتھ چھوڑو اس جڑنے میں جو ہے بات بن جائے گی بناد بناد بن جائی دکھ اٹھتا کیوں ہے دکھ اس لئے اٹھتا ہے کیونکہ ہم چیزوں کو شاسوت مانتے ہیں ہم چیزوں کو پرمنٹ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہماری زندگی سے جائیں گی نہیں ہم اس کو کس کے پکڑ لینا چاہتے ہیں پھر اس کے اوپر ادھار جو ہے اپنا اس کے اوپر ٹکا دیتے ہیں اپنا سکھ اس کے اوپر ٹکا دیتے ہیں لیکن جب وہ جیون سے جب وہ چیزیں جاتی ہیں جب جیون سے وہ بیکتی جاتے ہیں تب ہمارے نیچے کی جو زمین ہے وہ کھسک جاتی ہے جیسے تب ہمیں جو ہے اصلی ریلائزیشن ہوتا ہے تو اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا ہے اپنے ویزن کو چینج کرنا ہے اب چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ جو ہے اس کو بدلنا ہے تو اگر جو ہے آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں کہ چیزیں جو ہے شاسوت نہیں ہیں شن بھنگر ہیں اس شن بھنگر کے ساتھ جو ہے آپ کے بھیتر ہمیشہ یہ ایک awareness بنی رہے گی ایک جاگرутی بنی رہے گی کہ جیون میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جس کے کارن جو ہے آپ کبھی بھی اس کو کس کے پکڑے نہیں پکڑ بھی نہیں پائیں گے پانی کو جو ہے پکڑنے کی کوشش میں ہاتھ میں کچھ نہیں آتا جیون بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو کچھ ہاتھ میں نہیں آتا تو جیون کو صرف جیا جا سکتا ہے جیون کو پکڑا نہیں جا سکتا جیون کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا بس آپ اس مومنٹ میں ہو سکتے ہیں اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اس کی مومنٹ کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں تو اہنکار جو ہے تب ہی بچ سکتا ہے جب وہ چیزوں کو پکڑے جب وہ اپنی طرف سے جو ہے چیزوں کو اپنے اکارڈنگ ملڈ کر سکے اس کو کنٹرول کر سکے لیکن جب ایک چیز کی ریلائزیشن ہونے لگ جائے کہ پہلی بات کہ اہنکار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جس کو پکڑا ہے وہ بھی نہیں ہے تو جب یہ اویرنیس جو ہے جب گہری ہونی شروع ہوتی ہے تو دیرے دیرے جو ہے جو اندر وہ جو دھوان جو آپ کے اندر کریئٹ ہو رکھا ہے وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے چیزیں جو ہیں اور ساف ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ جیون کو ویسے ہی سفکار کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا ہے لیکن یہ استطیق جو ہے بہت خبرانے والی ہے جب آپ کو پتا چلے کہ آپ پوری طرح سے اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نپٹ اکیلے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں جو بھی وستویں ہیں وہ صرف بھاستی ہیں کہ وہ ہیں لیکن آج چلی میں گہرے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے اندر سے تھوڑے کام پھٹیں گے جب یہ جاننا شروع کریں گے کہ آپ پوری طرح سے اکیلے ہیں آپ پوری طرح سے اپنے ساتھ ہیں اس لئے بدھ کہتے ہیں کہ اس ستے کو اس دکھ کو سویکار کر لینا ہے اور اس سویکار میں ہی جو ہے آپ کی چھلانگ لگ جاتی ہے آپ ایک دوسرہ ہی بیکتی ہو جاتے ہیں کرشانیٹی میں سینٹ فرانسیز جو ہے بہت فیمس ہیں جب ان کا مرنے کا سمیں تھا تو وہ بہت تیز تیز چلا چلا کے جو ہے کانے شروع کر دیا اور ان کو چاہنے والے جو بھیڑ تھی وہ اکٹھی ہونی شروع ہو گی کرشانیٹی میں جو ہے جیسس کو جو ہے بہت دکھی پوٹری کیا گیا ہے انہیں اس طرح سے دکھائے گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی دکھی جیون جیا ہے انہوں نے ہمارے لئے کرشانز کہتے ہیں جیسس کبھی بھی مسکرائے نہیں جیسس جو ہے آپ کے سارے دکھ پی گیا ہے تو جب سینٹ فرانسسس جب مرتے تھے تو جب وہ چلا چلا کے گا رہے تھے وہ اتنے جوئے سے بھرے ہوئے تھے اتنے آنند سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ اپنا گیت گا رہے تھے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے برادر ایلیس تھے اور برادر ایلیس نے جو ہے ان کو جو ہے بولا کہ برادر فرانسس آپ کا مرنے کا سمیں ہے اور آپ گیت گا رہے ہیں لوگوں کے اوپر کیا پھرواب پڑے گا لوگ کیا سوچیں گے تو سینٹ فرانسسس نے کہا برادر ایلیس میں اپنے بھیتر جو ہے بہت سکھ میں ہوں اور میرے بھیتر جو ہے ایک بہت آنند کا جنم ہو رہا ہے اس کو میں گا کر ہی ایکسپریس کر سکتا ہوں اور اگر میں ابھی نہیں گاؤں گا تو پھر میں کب گاؤں گا اور وہ گاتے گاتے جو ہے مرتیوں میں چلے گئے یہ سنت ایسے تھے انہوں نے پروانی کری یہ کسی کے ایکوارڈنگ نہیں جی رہے تھے یہ اپنے ایکوارڈنگ جی رہے تھے یہ سنت ایسے تھے جو دکھ کے پار جا چکے تھے اور دکھ کے پار اگر کوئی چلے جائے تو وہاں پہ آنند ہی آنند ہے وہاں پہ جوئے ہی جوئے ہے وہاں پہ سنگیت ہی سنگیت ہے تو اس ویڈیو کے تھو آپ کے لئے بھی یہی میسج ہے کہ اپنے بھیتر کے دکھ کو پون سوکار کیجئے اس سورو کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیجئے اس ایکسیپٹنس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں گے آپ کی بھیتر جو ہے ٹرانسفرمیشن شروع ہو گئی تو اس ویڈیو کا میں یہی انت کرتا ہوں تھانکیو سو مچ فور ووچنگ نمستے ٹرانسفرمیشن شروع ہے